ناران کا غان راستوں کے حالات اسلام علیکم یہ آپ جو مقام دیکھ رہے ہیں یہ ہے جی گھنول کا مقام آپ سب کو معلوم بھی ہوگا کہ پسٹے دو دنوں سے یہاں پر ٹریفک جمع تھی اور یہاں پر روڈ بلوک تھا تیرہ مائی کی صبح کے ٹائم یہاں پر آیا اوپس سے ایک لینڈ سلائڈنگ کا بڑا سا تودہ جس نے کافی روڈ بلوک کر دیا اور کافی حد تک یہ روڈ بلوک رہا تیرہ مائی کو یہ یہاں پر لینڈ سلائڈنگ آئی اور چودہ مائی کو تک رات کے تقریباً پانچ وجہ تقریباً ایسا کچھ ٹائم تھا یہاں پر یہ لینڈ سلائڈنگ کو ریموف کیا گیا اور یہاں پر گاڑیوں کو بحال کیا گیا اسی طرح جب ابھی آپ ویڈیو کو سکیپی کر کے دیکھو گے تو آندہ آنے والے دنوں بھی بھی یا آپ آئیں گے تو آپ کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا یعنی جو لوگ ہماری یہ ویڈیو دیکھ کر نہیں آئے تو ان کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یعنی ایک دن پورا یہاں پر ٹھہرنا پڑا کتنے لوگوں کے یہاں پر مال مویشی اپنے گاڑیوں میں کھڑے ہی رہے کتنے گھنٹوں تک یہ کھڑے رہے اور آپ خود ہی جان سکتی ہیں کہ اتنا ٹائم یہاں پر رہنا کافی مشکل ہو جاتا ہے تو میں نے ویڈیو ڈالی تھی جس ٹائم لینڈ سلائڈنگ آئی تھی فورن اسی ٹائم پر میں نے ویڈیو ڈالی تھی اور تقریبا اس ویڈیو پر کلک آئی ہے فور ہنڈرڈ ففٹی اس ٹائم تو آپ ویڈیوز کو نہیں دیکھتے ہیں تب ہی آپ کو اتنی راستے میں مشکلات پیش آتی ہیں تو آج ویڈیو میں میں آپ کو مکمل گائیڈ کروں گا وادی ناران تک کہ اب آپ آتے ہیں جنہیں ان دونوں میں آپ آتے ہیں تو آپ کو کہاں پر مشکلات دیکھنے کو ملیں گی اور کہاں پر نہیں یہ جو آپ مقام دیکھنے کی آپ کو معلوم ہو گیا ابھی ویڈیو میں میں نے بتایا کہ یہ گنھول کا مقام ہے اور یہاں پر ابھی یہ دیکھیں کہ گاڑیوں کو بحال کر دیا گیا ہے اور بہت بڑا ٹائم لگا آپ دیکھیں جی کتنی بڑی عوام تھی یہاں پر اور اس عوام کو بحال کرنے میں تقریبا بہت سارے گھنٹے لگے اور یہاں سے آگے گنھول سے آگے ایک اور مقام ہے جہاں پر لینڈ سلائڈنگ آئی تھی لیکن اس کو بھی ریموف کیا گیا لیکن جو بڑی عوام تھی وہ اس سائٹ پر تھی اور بڑی لینڈ سلائڈنگ بھی اسی جگہ پر تھی وادی ناران گغان کے راستے کچھ ایسے ہیں جگہ جگہ پر کچھی لینڈ سلائڈنگ آتی ہیں کیونکہ زمین بہت نرم ہے آپ جب بھی آگے آئیں گے آپ کو دیکھنے کے ملے گی نالوں وغیرہ میں بہت زیادہ مٹی آئی ہوگی کیونکہ روڈ میں اس لیے مٹی آتی ہے نالوں میں اوپر گندگی ہوتی ہے اور گندگی جتنی جمع ہوتی ہے وہ مٹی وغیرہ ایک دم نالوں میں آ کر روڈ میں آ کر ٹک جاتی ہے کافی حد تک بڑے بڑے پتھر بھی آتے ہیں اسی طرح آپ کو دیکھنے کو ملے گا کافی جگہ پر اس طرح سے آئی ہوگی لینڈ سلائڈنگ نہیں بلکہ نالوں میں مٹی وغیرہ آئی گی لیکن آپ کو اتنا مشکلات کے سامنے نہیں کرنا پڑے کہ آپ گاڑی ایزی لے کر جا سکیں گے کافی حد تک مشینریز آ جاتی ہیں اور ایک دم سے اس کو ریموو کر دیتی ہیں بہت ساری جگہوں پر آئے لیکن یہاں پر وادی کا غان ناران میں ایک دم صفائے کیے گیا یعنی گنہول سب سے بڑا مقام تھا جہاں پر اتنی زیادہ لینڈ سلائڈنگ آئی اور نہ ادھر ادھر کا راستہ بھی تھا اوپر سے کافی مشکلات ہو رہی تھی جانے میں نیچے سے کافی مشکلات ہو رہی تھی لیکن آگے جتنی بھی جگہیں تھی اتنا مشکلات نہیں تھے یہاں پر بہت زیادہ مشکلات بنے ہوئے تھے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں آگے سے ویڈیو میں بھی تو میں آپ کو مکمل گائیڈ کرتا جاؤں ابھی آپ آتے ہیں اسلام آباد سے ناران کی طرف جانا چاہتے ہیں یا جس جگہ سے بھی ناران تک آپ ایزیلی جا سکتے ہیں یہ ہے جی مکمل اپ ڈیٹ آج ہے جی چودہ ماہ اور چودہ ماہ کی یہ مکمل اپ ڈیٹ ہے آپ کو کوئی بھی ایشو کا سامنے نہیں کرنا پڑے گا راستہ میں آپ ایزیلی ناران تک جا سکتے ہیں گلیشز کی کٹنگ ہو چکی ہے ناران میں ہوترز کھلنا شروع ہو چکی ہیں آپ کو وہ کنڈیشنز ملنا شروع ہو چکی ہیں جو آپ کو پہلے ملنا کرتی تھی تو امیل کرتا ہوں کہ آج کی اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو سمجھ آگی ہوگی کہ وادی ناران کغان کے راستے کے کیا حالات ہیں تو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو مکمل سمجھ آگی ہوگی تو ابھی صحیح ویڈیو کو لائک کر دیں ایک پیارا سے کومنٹ کریں کہ اپ ڈیٹ کیسی لگی چینل کو سبسکرائب کر دیں مزید اپ ڈیٹ سٹیکھتے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں آل اوٹفکیشن برکر کریں موسیقی